بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی سٹوڈن آج کی اس لیکچر میں ہم ریپرینس پر کام کریں گے اسے پہلے ہم نے ہوم انزورٹ این پیچ لیاوٹ پر کام کیا ہے اب ہم جو ہنے ریپرینس پر کام کریں گے ان سارے ریپرینس کے سارے بیسک آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے کہ ہمارے پاس ریپرینس ہم کس طرح لگاتے ہیں یا ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں بچ لیا تو یہ سارے ہم کریں گے دیکھ لیں اچھا یہ مرے پاس ڈیفرینس ڈاکمیلt ہیں نوٹ ہیں اس کو میں آہ اگر کہننگی یا ان کے اندر ہمارے پاس اور اور بہت سارے کام ہوتے ہیں prochainے پابیم کانٹنڈ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس اور کچھ ہوں گے تو ہم اس کو کریں گے تو آپ دیکھ لیں توید ہمن ہسبال راست کیا ہوتے ہیں تو ٹیبل اپ کانٹنڈ機 میں ہمارے پاس یہ نوٹ اس میں میں جسوں تٹوڈ میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پیرا گراپ ہوتے ہیں ہیڈنگ ہوتے ہیں اسی سال ہساف سے سال کچھ کریں گے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا پہلے آپ لوگوں نے یہ uses of computer ہیں تو ہمارے پاس یہ title ہو گیا اچھا اور اس کے بعد ہمارے پاس bank colleges میں hospitals میں تو ہمارے پاس سب ہو گئے اب office ہو گئے اب office میں جو ہے نا ہمارے پاس ایک title ہو گیا این ایم ایس ورلڈ ہے یا ہمارے پاس اور کچھ ہے تو ہمارے پاس subtitle ہو گئے play ہیں تو آپ در دیکھیں اس پر ہم کام کریں گے table of content apply کریں گے اچھا تو بہت ہی simple ہے آپ لوگوں نے جس بس طریقے کو وہ اپنانا ہے اسی قیمتہ ہے تو میں نے ابھی اس کو select کر دیا play ہیں میں ایک text کو کروں گی کونسا level اپنا ہوں گی تو مین جسا ہمارے پاس title ہوتے ہیں subtitle ہوتے ہیں اسی طرح ہم کریں گے پس لیول کو میں apply کروں گی تو میرے پاس یہ title ہے میرے پاس first level ہے اب میں ذرا اس کو کروں گی اس کو میں text add text کروں گی level 2 پر اس کو لے جانگی صحیح ہے تو مین ہمارے پاس user computer ہمارے پاس title ہے اس کے اندر ہمارے پاس bank subtitle ہے اس کا اس کے اندر دوسرا جو ہے نا college یہ بھی مارے پاس subtitle ہے تو یہ تو level 2 پر click کروں گی اچھا اس کے بعد ذرا میں next پر جاؤں گی next کو میں hospital میں use ہوتا ہے computer تو یہ بھی میرے پاس level 2 ہے یہاں تک لئے student اوکی ہمیں تو میں اس کو level 2 کروں گی اچھا اس کے بعد ذرا office ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک title ہے تو title ہمارے پاس ہے اس کو بھی میں level دوں گی کلئے ہیں نا یہ میرے پاس level 1 ہو گیا اچھا اس کے اندر ہمارے پاس پاور پائنٹ پر آنگی اس کو بھی میں level 2 کو سلک کروں گی دیکھ لے سمجھا رہے ہیں نا تو پہلے میں اس پر جاؤں گی اچھا اس کے بعد ذرا power point پر آنگی اس کو بھی میں level 2 کو سلک کروں گی دیکھ لے سمجھا رہے ہیں نا تو پہلے آپ لوگوں نے table of contents کے لئے آپ نے اس چیزوں کو ساروں کو پہلے level دینے ہیں اچھا پھر ہم power point 2003 ہے نا اس کو بھی میں level دوں گی جو کہ level ہمارے پاس کون سا ہے میں نے اب ان کے اندر ہمارے پاس سب part خطرے ہیں تو اب اس کو میں نے بس level 3 دے دیا اب نیچے آنگی توٹ نا power point 2000 سیونٹین نا power point کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنس ہے نا ورزن ہے تو اب میں نے اس کو بھی level 3 کر دیا اچھا یہاں تک لیا ہے سٹوڈنٹ اچھا اب دوبارہ آ جاؤں گی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے ڈیفرنس لیول دے دیا ہیں اچھا اور اب میں table of contents یہ ہمارے پاس ڈیفرنس style table of contents میں یہاں سے insert کریں گی اور remove بھی کر سکتے ہو تو اب دیکھیں میں کونسا style کروں گی یہ by default ہمارے پاس میں نے جو ہوتا ہو ہو تو اب دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو title دیا تھے نا 1st ڈیفرنس لیول دیا تھا and bank, college, hospital کو 2nd ڈیفرنس لیول office کو بھی 1st ڈیفرنس لیول and اس رہاں ms world, excel and power point کو 2nd ڈیفرنس لیول دیا تھا تو پھر اس کے بعد power point 2003 and power point 2007 کو میں نے 3rd ڈیفرنس لیول دیا تھا i hope آپ کو یہاں تک clear ہو چکا ہے اور یہاں سارے سائیڈ میں جو ہے نا pages کا number بھی ہے clear نام کے اس page پر ہے اچھا تو یہ میرے پاس تھا کہ ہم کس طرح table of contents کریں گے تو i hope آپ کو یہاں تک clear ہو چکا ہوگا ہم نے ایڈر ٹیکس کے طور یہ سارا کچھ کر دیا اب ذرا میں ایک دوسرا level ایک دوسرا title جو ہے نا اس کے ساتھ کروں گی types of computer کروں گی تو یہ جو میرے پاس ایک title ہوگا اب اس کا بھی ہمارے پاس سب ٹائٹل ہوں گے تو میں نے اللہ لاب کرے ان اللہ کا میں نے بائی رینڈم جو ہے نا اس کا definition میں یہ سارے چیزیں انٹر کر دی mean کے mean ہمارے پاس ان اللہ کی ہے یہ اصل میں نہیں ہے لیکن میں نے ایسے آپ پر example بتا رہے سمجھا رہے ہیں اس کے بعد میں نے digital کا بھی exam مثل example and definition اس طرح example دیا اس کے بعد حائبریٹ کمپیوٹر کو میں کروں گی تو کیا ہوتا ہے اس طرح بائی رینڈ پر میں نے دے دیا اس طرح ہے نا اچھا اب ذرا میں کیا کروں گی اس کو سارے کو میں کیا کروں گی سالے کروں گی and add text کروں گی پھر اس پر میں again table of content apply کروں گی تو پھر میں اس کو add text کروں گی اچھا پھر ان اللہ کو میں level 2 دیں گی سو یہ اچھا پھر again میں جو ہے نا hybrid کو بھی سہا level 2 دوں گی یا digital کو بھی جتنے بھی ہو ہمارے پاس title اس کو میں جو ہے نا title دوں گی تو یہ digital کو بھی میں level 2 دوں گی اس کے بعد hybrid کمپیوٹر کو بھی میں level 2 دوں گی اچھا اب یہاں پر میں نے اس کو update table پر klik کریا تو اس میں سے میں کوئی بھی سارے کر سکتی ہے clear ہیں تو آپ دیکھ رہے نا کیا ہوتا ہے automatically mean میں نے سارے سے start نہیں کیا بلکہ اسی table کے اندر میں نے update ویڈیشن کر دیئے یہاں تک clear ہے سٹوڈنٹ تو آپ کو یہاں بھی یہ بھی clear ہو چکا ہوگا اتنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ practice کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا اب اس کے بعد ذرا ہم insert port net پر کام کریں گے پر کنٹینٹو کی تو سمجھ آگئی ہے نا آچھا تو اب اس کو میں ذرا کیا کریں گے اسی میں کام کریں گے and put not میں insert put not کریں گی اور insert and pour and not کریں گی next put not show not اس سارے ابھی ہم اس میں کام کریں گے okay student تو i hope آپ کو آج کی lecture سمجھ آگئی ہوگی so thank you so much student and guys for watching this video i will see you next time تب تک کے لئے اللہ حافظ